اٹھ پھر اٹھ پھر شاگشی پھر 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 بھوزاران ہو تو ایسا ہو یہ ناپاک پلان چل رہا ہے ظالموں کا اس لئے ان کے خلاف ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت جگڑنے کی نہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے عالموں کو صرف عالم نہیں انہیں ڈاکٹر بنایا جائے جائے انہیں لائر بنایا جائے انہیں انجینئر بنایا جائے بڑی خوشی بھی یہ بھی اسی پیچھلے ہفتے میں ساؤتھ انڈیا کے اندر کیرلا میں پچاس مولانا مولانا بننے کے بعد وکیل بن کر کے کیرلا کے ہائی کوٹ میں پرویش دیئے ہیں سبحان اللہ سبحانہ جان کے ہو جب ایک عالم وکیل بنے گا تو کوٹ میں جھوٹ کا پرچار پرسان نہیں انہیں دیے جائے گا بے شک ایک عالم جب وکیل بنے گا نا تو کوٹ میں جھوٹے مقدمے دیر تک لمبت نہیں رہے گے جب ایک عالم وکیل بنے گا تو ناجائز پیسے ملک کے اور ملک کے لوگوں کے خرچ نہیں ہو گئے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو عالم کے ساتھ وکیل بنائیے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا ایک وکیل دسیوں ہزار پر بھاری ہوتا ہے بے شک جب بھی جنتر منتر پر اترتے ہیں نا تو ہوا ٹائٹ ہوئی نہیں ہوتی ہے یہ وقالت کہاں اور آج بہت ضرورت ہے کہ دیش کا سمبیدان بچایا جائے دیش کو بچایا جائے بے شک ایک وقت تھا جب یہ دیش ظالموں کے قبضے میں تھا تب بھی مسلمانوں نے اور مسلمانوں میں سے علماء اہل سنت والجماعت نے ہی اس دیش کو آزادی کا ہار پہنا جاتا آج بھی وقت آ گیا ہے کہ دیش کو بچایا جائے چمہوریت کو بچایا جائے سمبیدان کو بچایا جائے تو اس میں سب سے زیادہ آگے آنے کی ہمیں ضرورت ہے ہم بیدار ہوں ہم پڑھیں اپنا اختیار پہچانے اپنے حقوق جانے ہمیں جینے کا حق سمبیدان نے کیا دیا ہے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک دیش کے ایک ایک زرے کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کے ذمہ داری بے شک سبان اللہ یہی وہ چور دروازہ ہے جس دروازے سے ڈکائیت لوگ آ کر کے کیا کہتے ہیں مسلمان دیش کا غدر رہے ہیں جتنے پکڑے کے غداری کے رکھتے ہوئے ایک مسلمان نہیں سب ریکارڈ محفوظ ہے پھر بھی ہم پر الزام ہے ہمیں یہ الزام کا دھبا اور داگ اپنے پیشانی سے دون آئے ہمیں پڑھنا ہے آگے پڑھنا ہے نہیں پڑھیں گے تو یاد اکھئے کہ آپ ایسے گمنام جنگل میں چلے جائیں گے جہاں سے آپ کے تعلق سے خواب میں باتیں سوچی جائیں گی دیکھی جائیں گی ایسے کچھ لوگ تھے جن کا وجود دنیا سے مٹ گیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے آپس میں اختلاف مک کیجئے کہ ان کی کالی ٹوپی ہے ہماری لال ٹوپی ہے ان کا ہرا جبہ ہے اور ہمارا سفید جبہ ہے ان کا ہرا ماما ہے اور ہمارا سفید ماما ہے ان کی ڈیزائن والی ٹوپی ہے اس لیے الگ الگ پیروں کے الگ الگ مریدوں نے اپنا الگ الگ ٹرین مارک بنا رکھا پیر بھائی آگئے تو یہ کس کے جننات کے بھائی ہیں جو اس ڈیزائن کی ٹوپی نہیں پہنے ہوئے تو کیا وہ جنناتوں کا بھائی ہیں اسلام کے پیغمبر فرماتے ہیں کل مومنی اخوہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھائی ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان ہمارے لئے یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم رزبی ہیں اشرفی ہیں چشتی ہیں قادری ہیں شیری ہیں ہمارے لئے سب سے بڑے فخر کی بات ہیں ہم مصطفیٰ کے سچے کو پہدار بھائی ہیں یہ شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس بنیاد پہ ہمیں فخر کرنے کے ضرورت ہے غلامی مصطفیٰ کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ اپنے اپنے پیروں کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو کس دور میں اختلاف نہیں ہوا منصور حلاج پر فتوے کس نے دیئے تھے محلانہ لوگوں نے دیئے تھے بے شک آج ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے مہد دین عربی پہ کیا ہوا تھا فتوہ دینے والے کون لوگ تھے علماء تھے بغداد کی سرزمین پر ہنفیوں کے مقابلے میں چنگیزیوں کو انوائٹ کرنے والے کون لگ تھے سنی مسلمان تھے لیکن انہیں رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے تجھ بھی ایسا رہا ہے تو آج کیا پروبلم ہے آج کیا دکت آتی ہے کیوں نہیں ایک ہوتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں سائنس کی تاریخ بہت کی جاتی ہے ہمارے کالیج کے بچے انورسٹیڈی کے بچے آئینیشٹائن کتنا مائنڈڈ تھا نیوٹن کتنا دماغ والا تھا گلیلو کتنا دماغ والا تھا بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے لوگ کبھی کبھی یہ بھی پڑھ لیا کرو ابو ریحان البیرونی کون تھا کبھی یہ پڑھ لیا کرو ابن رشد کون تھا یہ بھی پڑھ لو خوارزمی کون تھا یہ بھی پڑھ لو بو علی سینہ کون تھا یہ بھی پڑھ لو فاراوی کون تھا یہ بھی پڑھ لو امام محمد رضا کون تھا سائنس کی دنیا میں جتنے منگتے ہیں سفحے دنیا پر وہ سارے منگتے اور بھکاری مسلمانوں کی چوکٹ کا لکمہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہزار آیتیں قرآن میں ہیں جو سائنس کی طرح بھی اشارہ کرتی ہیں سائنس مظاہر فطرت پہ بحث کرتی ہے قرآن کیا کہتا ہے افلا تنظرون افلا تاقلون افلا تبصرون افلا تتفکرون افلا یتدبرون یہ کیا ہے مظاہر فطرت سبحان اللہ بڑھئے آگے بڑھئے اور قرآن کو مردوں کی بخشت کے لئے سزا کے مت رکھئے ہاں کوئی بچہ نہیں پڑتا ابھیان چلائیے محلے میں کسی کا غریب بچہ نہیں پڑنے جاتا ہے ہاتھ پہر بات کر کے لائیے مدرسے میں اسکول میں ساکھ چرتا ابھیان چلائیے فیس نہیں دے پاتے ہیں اس کے ماں باپ او مالداروں مہینے میں نو دن دس دن بیس دن برگا بخرا مت کھانا یہ فیز کے لئے غریب بچوں کے لئے جمع کر دینا بے شک بے شک حق فرمایا پڑھائیے بچوں ابھی اجامتالشفیہ مبارک پور کے ایک بہت بڑے مولانا کو دیکھا میں نے آئیے اب سر کی کرسی بیٹے ہوئے تھے سبان اللہ مسماحی علمہ دیئے بیار میں باون علماء جو مسماح مسماحل علوم مشقیہ سے فارغ ہیں ابھی پچھلے تین چار مہینہ پہلے انہوں نے بازابتہ مقابلہ میں فائٹ کرنے کے بعد اور وہ بازابتہ طور پر ٹیچر میں سیلیکشن ان کا ہوا جو بچہ یار قرآن کے تیس پارے یاد کر سکتا دنیا کا کون سا علم ہے جو اس سے آگے جائے گا بے شک سبان اللہ لَوَنْزَلْنَ حَذَلْقُرْآنَ اللہ فرماتا اگر میں قرآن پہاڑوں پہ اتارتا تو مخاطب تو دیکھتا قرآن خوف ربی کی بنیاد پر ریزہ ریزہ ہو جاتا وہی قرآن کا تیس پارا ایک مسلمان کے ننے بچے کے دل پہ اترا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی دیکھیں آپ ہمارے سامنے یہ بھی ریکارڈ ہے ڈھائی سال کے اندر تو چھوڑیے ڈھائی مہینے میں ایک بچے نے پورا قرآن حفظ کیا بے شک سبحان اللہ سال بر میں بارہ مہینے میں چھے مہینے میں پندرہ مہینے میں تو حفظ قرآن کرنے والے کئی بچے ہیں ڈھائی مہینے میں قرآن خطب کرنا یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے بے شک سبحان اللہ این سعادت بزورِ بازو نیز تانہ بخشت خداِ بخشندا بڑوں کی عزت کیجئے چھوٹوں سے پیار کیجئے آنکھوں میں شریعت کے پہرے لگا کر رکھئے ہاتھوں میں دین کی ہتکڑی پہن کے رکھو پہروں میں شریعت کی بیڑیاں ڈال کر رکھو دماغ کو اصولِ مستفعیہ سے بان کر رکھو آوارگیہ فکر کا شکار مت بنو کسی کے بین بیٹی کی طرح بری نظر مت ڈالو ایک صالح ایک پاکیزہ ایک خوبصورت کلین معاشرہ مارز وجود میں لانے کی ذمہ داری ہر چھوٹے بڑے بوڑے کی ہے ہر ماں بین بیٹی کی ہے ہر پیر کی ہے ہر مرید کی ہے ہر عالم کی ہے حافظ کاری کی اپنا اپنا حصہ نبھائیے یہ بھی علمیہ ہے کوئی کہتا یہ پوری معاشرے میں برائی کی